پاکستان میں جو سیاست ہے وہ ہر معاملے میں اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ ہم اب جو اپنے معاشی مسائل ہیں ان کو بھی بھولتے جا رہے ہیں خواہی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت نے اچانک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کافی کمی کی ہے جس سے بہت سے لوگوں کو ایک ریلیف ملی ہے ان کو تھوڑا سا ایک خوشگوار ہوا کا جھونکہ بھی ملے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس سے آئی ایم ایف کہیں نراز نہ ہو جائے اور آپ نے جو آئی ایم ایف کی اتنی پہلی شرائط مانی ہے تو کہیں آئی ایم ایف جو ہے وہ نراز ہو کے آپ سے ڈیل آف نہ کر دے مسائل میں مختصرن آپ کو جواب دوں گا لیکن خوش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جو ہے ایک جامع جواب جو ہے میں دے سکو آپ اس دن سے شروع ہوئے جب ٹیلیفون کالز کی گئی تھی کہ آئی ایم ایف کو یہ لیٹ لکھا جائے ہاں میں اس دن سے شروع ہوگا آپ اس سے حساب لگا لیں کہ یہ حکومت اس وقت کہاں کھڑی تھی اور آج کہاں کھڑی ہے یہ میں یہ پارٹی جو ہے پی ٹی آئی دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ ان کے ہاتھوں میں اب جو سیاست کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ہم نے ہر شرط مانی ہے آئی ایم ایف کا کیا کام ہے کہ وہ کہے کہ جی سعودی ریبیا سے پیسے پہلے پیسے پہلے کروائیں چائنہ سے کروائیں یو اے ای سے کروائیں اس کے بعد ہم آپ کا جو کریں گے وہ بھی مرالہ ہو گیا چائنہ نے سعودی ریبیا سب نے لکھ کے دے دیا لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں میں کیونکہ یہ چیزیں ابھی ٹرانزٹ میں ہیں میں اس لیے اس طرح بات نہیں کر سکتا جس طرح میری بات کرنے کی میرے پیڑی چنگی آتا ہے لیکن there is more to it یعنی جو ظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ وہ نہیں ہے جس طرح اور وہ جو attempt کیا گیا تھا اس وقت آج سے ایک سال پہلے جو ہے اس کو sabotage کرنے کا وہ attempt بھی جو ہے نا وہ آج بھی جو ہے نا اس کے بتانے بانے جو ہے نا وہ زندہ ہیں بالکل موجود ہیں تو یہ کوئی international agenda ہے دے میں میں اس بات پر بھی جاؤں گا کہ مجھے کل کہیں گے جی کہ آپ نے جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے جو باتیں جو ہے نا بڑی اچھی بات ہو کہ اگر آئی ایم ایف جو ہے جو انہوں نے امام سے commitment کی ہیں ان کو وہ پورا کریں جو ہم نے commitment کی ہیں ہم ان کو پورا کریں گے بلکہ ہم نے کر دی ہیں پورا جو اب اگر وہ کہیں ہیں کہ اگلا جو budget آ رہا ہے وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق دیا جائے تو جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے وہ ساری کس ساری facilities ہمیں جو ہے reverse کرنی پڑے گی آپ کو کچھ شیک تو نہیں ہے اسی جو ہے reverse کرنی پڑے گی اور آئندہ چھ مہینے کے لیے سال کے لیے جو ہے عوام کے اوپر اور بوجھ ڈالنا پڑے گا جو ناقابل برداشت ہوگا آلیڈی ناقابل برداشت ہے اسی دوران جو ہے ہمارے election بھی آنے والے ہیں اس کے ایک political angle بھی ہے ہم تو اس ساری backdrop کے اندر جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہو رہا ہے میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا ڈار صاحب کہتیں گے تو میں میں نہیں محنت کرنا تو جا کے ٹی وی پروگرام کر دینا ہی تو آپ کیونکہ وزیر دفاع ہیں تو میں آپ سے یہ تو سوال کر سکتا ہوں کہ کیا پاکستان کا جو نیوکلئر پروگرام ہے اس کے خلاف سادشیں جاری ہیں یا بند ہو گئی ہیں دیکھیں پاکستان کے نیوکلئر پروگرام جو ہے جو recently امریکہ نے اس کو انڈورس کیا ہے on record ہے ان کے بندوں نے انڈورس کیا ہے لیکن ایک مسلمان ریاست جو ہے اس کا ایٹمی قوت ہونا جو ہے وہ جو ہمارے سمندر پار لوگ ہیں ان کے ان کے وارے میں نہیں ہیں وہ پاکستان کو جو ہے کہتے ہیں they want to bring us down to a level جہاں پہ ہم ان کی تمام شرائط جو ہے اور ہم ڈی نیوکلرائز ہو جائیں ڈی فینگ ہو جائیں اور یہ دوسرا اس کے علاوہ جو ہے کہ ہماری جو تعلقات ہیں چائنہ کے ساتھ جو ہے اور دوسرا آپ کے ہمسائے میں جو واقعہ ہوا ہے کہ سعودی عربیہ کوئی ایران کی جو صلح ہو گئی ہے یہ ایک نئے اس سارے ریجن کے اندر ایک نئی arrangement کی شروعات ہے جس میں پاکستان کا بڑا رول ہو سکتا ہے ہمیں وہ disable کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی arrangement میں جن میں ہمیں فائدہ ہو پاکستان کی بائیس تیس کروڑ عوام کو فائدہ ہو پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو یہ وارے میں نہیں ہے ان کے اور آخر میں یہ بتائیں کہ election دوزار تیس میں ہو جائے گا انشاءاللہ بلکل میں بھی میں بھی اگست میں آپ کی اسمبلی کی term پوری ہو رہی ہے اکتوبر میں due date election کی تو پھر یہ کیسے ہوگا کہ ابھی مئی کا مہینہ ہے تو جون جولائی دو مہینے رہ گئے ہیں آگست تک تو آپ نے یہ یہ جو negotiations ہوئی تھے ان میں یہ settle ہو گیا تھا عمران خان صاحب نے یہ آپ پوچھ لیں ان سے جو negotiations پی ٹی آئی کی کرنے آئے تھے یہ settle ہو گیا تھا کہ اکتوبر کے حوائل میں election ہو جائے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اب جو آپ کی مئن اپننٹ پارٹی ہے اس کے بہت سے ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے آگے election لڑنا آپ کے خلاف ان پہ مقدمات درج ہو رہے ہیں اور وہ تو عدالتوں میں چلے جائیں گے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اگر مقدمات بھگت رہے ہوں گے تو election کیسے ہوگا دیکھیں ابھی میں predicting کرنا چاہتا ہے لیکن ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑ دیکھتا ہے میں بتیس تیتی سال کی سیاست میں اور میرے دوست جو ہیں ساد رفیق ہے میرا قائد ہے نواز شریف جو ہے شباز شریف ہے وزیراعظم مریم ہے بے شمار ہمارے دوست ہیں آسن اقبال ہے شاید عباسی ہے آپ مجھے ایک بندہ بتا دیں جو گرفتاری وں کے ڈر سے رو پوش ہوا ہو یا دوڑا ہو جس طرح دوڑ لگا رہے ہیں آج کال لوگ جو ہیں دوڑا ہم نے گرفتاریوں کو بھی وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ قبول کیا ہنوے مقدمات کا فیصلہ بھی جو ہے یا مقدمات کے جو پروسیڈنگز تھی ان کو بھی اسی طرح آج بھی کر رہے ہیں فیس کر آج بھی ہمارے شاید عباسی عدالت میں جاتا ہے ساد رفیق عدالت میں جاتا ہے میرے خلاف آج بھی انکواری الائیو ہے ہو رہی ہے پچھلے پانچ سال سے جو ہے میرے مخالفوں نے میرے خلاف درخواست دی ہوئی ہے سالکور سے اس کے اوپر انکواری آج بھی ہو رہی ہے چھے مینے بیچ میں قید بھی بھگتا ہوں تو یہ عزت عبرو کے ساتھ جو ہے پولٹیکل ورکرز کو جو ہے یہ دوڑیں نہیں لگانی چاہیے اور اگر مشکل وقت آئے تو مشکل وقت کے اوپر پیرند پار پانا چاہیے دائے گا اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو ہے یہ رونا دونا جو ہے یہ بین جو ہیں یہ نہیں اچھے نہیں لگتے یہ سیاسی برادری دا جڑا ہے گا رول جن دیے پھر جس طرح تھا بہت بہت شکریہ خیال صاحب ایک چیز کو میں آج آپ کو اپریشیٹ کروں گا سب ناظرین کے سامنے کہ میں نے بھی آپ کو گھماپرا کے پوچھا لیکن آپ نے سیدھا ہی دیا کہ طریقہ انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور آپ نے وہ وہ سیاسی بفاداری تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے والوں نہ ہی سمجھو یہ بہت بڑی بات ہے بس سے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو میری اوقات ہے میں تو حضرت صاحب نالی گل کر سکتا